بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہتی یونیک سی 5 منٹ ایزی ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں باربیکیو اور فیش گریل کے ساتھ کھائے جانے والی چٹنی اور بہتی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتی ہے کھٹی سی چٹنی ہے کھٹی مٹی سی یہ لگتی ہے چٹنی اور ریسٹرین وغیرہ مجھے ہم چٹنی کھاتے ہیں باربیکیو اور فیش گریل کے ساتھ یہ والی چٹنی ہم بنایں گے آج اپنے کچن میں یہاں دیکھیں میں نے ایک باؤل کے پر سٹرینر کو رکھ دیا ہے اور ایک گھنٹے کے لئے میں نے املی کو جو بھگو کے رکھ دیا تھا اور املی کے دیکھیں بلکل اچھے سے یہ سوک ہو چکی ہے اب اس میں سے ہم کیا کریں گے پلپ کو نکال لیں گے اور اس کے جتنے بھی دانے ہیں املی کی ان کو ریموف کر دیں گے میں ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے تھے کسی اس کو جو ہے تھوڑا سا رب کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرتے جائے گا ساتھی تو پھر جو ہے آسانی ہو جائے گے آپ کی لئے املی کا پلپ نکالنا یہ چٹنی فیش گریل کے ساتھ باربیکیو کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر ایک کب سے زیادہ املی کا پلپ نکل گیا ہے تو ابھی میں یہاں پر ایک لے رہی ہوں جگ جس میں میں ایٹ کروں گی ایک مٹھی پودینہ فریش آرہ دھنیا لیں گے اور فریش آرہ دھنیا لیں گے یہی پہ میرے پاس کٹا ہوا آرہ دھنیا ہے ایک مٹھی کے قریب آپ اسے کم بھی اس کر سکتے ہیں ہری میرچیز میں میں نے چار ازار ٹیٹ کر دی ہے اور تین لیسن کے کلپس کو جو ہے میں نے بارک بارک سا چپ کر لیا ہے لال میرچی ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون زیرہ لیں گے 1 ٹی سپون اور یہاں چاٹ مسالہ ہے 1 ٹی سپون اور تھوڑا سا جو ہے 1 ٹی سپون کے برابر سابت دھنیا ہے 1 ٹی سپون بھی اسے بہر سابت دھنیا سے بہت اچھے اس کا ٹیسٹ آتا ہے نمک ایٹ کروں گے میں اس میں 1 ٹی سپون آپ اس بے ضرور ٹیٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہی میرے پاس کالا نمک ہے اور میں اس کو جہیں املی کے پلپ کے ساتھ گرائنڈ کروں گی یہ دیکھیں اور اس میں اب میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ہے جیتنی بھی چٹنی تھی اس کو میں نے نکال لیا ہے بہت ہی مزیدار سی چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسی لگتی ہے اگر آپ کو میری ریسپیس اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اس سے آپ کو میری آنے والی ریسپیس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپیس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ